اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شیرہ محمود پروگرام چلتے چلتے کے ساتھ غربت افلاس بیروزگاری کرز اور اس قدر لاکانونیت کا مارا ہوا پاکستانی نوجوان جب یونان جاتا ہے تو کشتی کے اوپر سوار ہو کے جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچے گا چھپ کر رہنا پڑے گا کیونکہ غیر قانونی طور پر جا رہا ہے جب راستے میں جائے گا تو اس قدر مشکلات کا سامنا ہوگا اور جانے کے لیے جو ہے ماں نے یا باپ نے یا کسی اور فیملی میمبر نے یا خود نے جو ہے کرز اٹھا کر چوبیس پچیس لاکھ روپے دیئے راستے میں کشتی ڈوگ گئی لیکن اس ماں کا جوان بیٹا تو چلا گیا لیکن ماں کو پچیس لاکھ روپے جو کرز لیا وہ ابھی بھی واپس کرنا ہے تو اس قدر مشکلات کا سامنا رہنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ تمام تو مشکلات ان کو فیس کرنی ہے اور ان کی فیملی کو بھی فیس کرنی ہے اور زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے جا سکتی ہے it depends on the situation کے زندہ پہنچے گے یا نہیں پہنچے گے اور اگر پہنچ گئے تو پھر جو ہے survival کتنا مشکل ہے لیکن پھر بھی پاکستانی نوجوان جا رہا ہے یونان کشتی کے اوپر سوار ہو کر تو کیا پاکستان میں اس قدر بے روزگاری ہے پاکستان میں وہ کونسی مشکلات ہے جت کا سامنا نوجوانوں کو ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے خاندان کے لیے اپنے پیاروں کے لیے روزگار کمانے باہر جاتے ہیں غیر قانونی راستے اپناتے ہیں تو وہ مشکلات جو ہیں وہ آج عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے پہلے بھی ایسے حادثات ہوتے رہے افسوس کیا جاتا ہے سوک بھی بنایا جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے جو ہے اگلے حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے انسانی سمگلنگ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایف آئیے جو ہے پاکستانی ادارہ جو ہے جو آج کل کافی سرگرم نظر آ رہا ہے اس کا کام ہے انسانی سمگلنگ کو روپنے کا تو کیا وہ انسانی سمگلر جو اب گرفتار کیا گئے وہ پہلے گرفتار نہیں کیا جا سکتے تھے تو اس وقت جو ادارے وہ کیسے سوئے رہے کیا ادارے جو ہیں ان کے افسران بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اس قدر بڑی تعداد میں انسانی سمگلنگ کیسے ہو رہی ہے انسانوں کے اس طریقے سے چھپا چھپا کر لے کر جایا جا رہا ہے اب تین مقدمات میں پانچ افراد جو ہے نامزد کیے گئے ہیں بہت سے سمگلر پکڑے بھی گئے ہیں اور ایک سمگلر کا یہ بھی کلیم ہے ایک نیجی ٹی وی چارل کے اوپر انہوں نے کہا ایک نیجی ویب سائٹ پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو خود شکار ہوں میں تو خود کشتی پر سوار ہو کے جا رہا تھا میں سمگلر ہوئی نہیں تو آج امام سے جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کونسی مشکلات ہیں جو پاکستانی نوجوانوں کو کشتی کے ذریعے جو ہے باہر یورپ جانے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور کیا اگر ان کو ایسا کوئی موقع ملے تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کون کون انوالف ہے اس میں تو یہاں پر موجود عوام سے بات کریں گے ہارل روڈ پر آج ہم موجود ہے عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے ان کے خیالات اسلام علیکم سلام علیکم ابو بکر ہے ابو بکر صاحب کیسی گوزاری زندگی بات سے جو زندگی بہتر ہی گوزاری ہے جو اچھے پیسے کمالیت ہیں بات سے جو دھلا چلنے آپ کے سامنے ہی ہیں بات سے گزارا ہو رہی ہے کافی ہے گزارا ہو رہی ہے تو آپ تو سنگل ہیں آپ کو کسی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے فیملی کو نہیں یہ سنگل ہیں فیادر کا یہ سب کچھ تو سر جس چیکس کو خود سے سارا کچھ کرنا ہے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے بچوں کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں بیوی کے خرچے بھی اٹھانے ہیں اور والدین کو بھی پیسے دینے ہیں تو وہ آرام سے گزارا کر سکتے ہیں آج کے حالات میں کیا نہیں نہیں یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے دور دنیا کا آپ کے سامنے ہی ہے حالات ہی اس طرح کے چل رہے ہیں میں گائی کے حراب سے پھر بھی اب تو کام کرنا ہی ہے عوام کرتی ہے کام زندگی گزار رہی ہے بات اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کی بھی گزار رہی ہے یونان کا سفر کشتی پہ عوام جو ہے تیہ کر رہی ہے پتہ ہے لا کانونیت ہے جا کے بھی پکڑے جا سکتے ہیں چھپ چھپ کر رہنا ہے تو کیوں کر رہی ہے یہ پاکستان کے علاہ آتی ہے نہیں آپ بھوڑ آئے گئے پاکستان میں نہ کوئی آیا لینا دینا دنیا داری ہے کچھ رہا ہی نہیں کی اس لئے باہر دنیا ساری باہر کوئی جا رہی ہے جہاں مرضی تو دیا دوبائی وغیرہ زیادہ تر دنیا باہر ہی جا رہی ہے پاکستان زیادہ باہر ہی ہے اگر آپ کو موقع ملے آپ کے پر بہت ساری زمداریاں ہوں آپ نے نیوٹرل ہو کے بتانا ہے بالکل آپ کے بچوں کے خراجات بھی اٹھانے ہیں بچوں کی خوراگ بھی پوری کرنی ہے ان کے کپڑے بھی لے کے دینے ہیں اید پہ گربانی بھی کرنی ہے تو اگر آپ کو اگر ایک موقع یہ ملے کہ آپ کشتی کے ذریعے یونان جا سکتے تو آپ جائیں گے ہو سکے تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے اپنی آنے والی نسل کے لیے ضرور جائیں گے کیونکہ مارے والے صاحب نے تو مارے لیے بہت کچھ کیا ہم بھی کچھ انشاءاللہ آج سا کریں گے تاکہ ان کے لیے بھی بہتری ہو اب جیسے کشتی کو حادثہ پیش آ گیا یونان جانے والی تین سو افراج جو ہے پاکستانی تھے چھپ چھپ کے جا رہے تھے تو پاکستانی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کسور کس کا ہے گورنمنٹ کا ہے عوام کا ہے ان اداروں کا ہے انہوں نے انسانی سمگلنگ روکی نہیں کسور اصل میں ہے یہ کسور اصل میں سارا یہ یونین کا ہی ہے سارا کیونکہ مارکٹ کے جو حلات ہوئے ہیں یہ لاہور کے پاکستان کے جو حلات چاہ رہے ہیں عوام ادھر رہے نہیں سکتی دو وقت کی روٹی کھانی وہ بھی غریب کے لیے عذاب بنا پڑا ہے اگر سکون کی زندگی نہیں رہنی تو بندے نے باہر ہی جانا باہر سکون ہے نا یونین کو چاہیے کہ کوئی کام اپنے گریب بندے کے ساتھ کوئی اسحاس کریں کوئی طورہ بہت خود خیال کریں کوئی ہے انہی اس لئے وہاں باہر جا رہی ہے یہ ساری گلتی یونین کی ہے تو یونین یہاں پر کس کی یونین ہے کس کی یونین کا کوئی حتہ باتہ نہیں یونین مہنگائی کرتی ہے کہ حکومت حکومت ہے یونین حکومت یونین کے اوپر ہے نا یونین سے جو بات بندی ہیں وہ آگے کومت پہ جانی ہے حکومت کے اوپر یہ سارا بات ہے مہنگائی سے تنگ ہو کر آپ چلے جائیں گے یونین بزاریہ کشتر بات سے جو نصیب میں لکھا ہوئی ہوگا اللہ کرے بہتری جو بھی ہو جائیں سلام علیکم سر کیا نام ہے محمد ناصر ناصر صاحب کیسی گزر پہلے تو بہت چیزی ہے جب سے مہنگائی ہو گئی ہے تو گھر کے گزر بزار میں بہت مشکلات بیاد ہو گئی ہیں سر مہنگائی ہوئی کب سے یہ جو پچھلے تین چار سال سے اور اب تو بلکل بہت ہی زیادہ ہوگی نا سر اگر آپ کو موقع ملے یونین بزاریہ کشتی پہ جانے کا چوبیس ساتھ میں ویزا ملے چلے آپ کو فری دے دیں تو آپ یونین جائیں گے بزاریہ کشتی کے نہیں جائیں گے بچوں کے لیے روزگار کمائیں گے جو حالات ہو گئے ہیں اس کے لیے ہمیں تو یہ رکس وغیرہ تو اٹھانا پڑے گا اگر یہ چانس ملے گا تو پھر پاکستان میں تو کچھ ریا ہی نہیں اس کے لیے پھر ہم جائیں گے دور جائیں گے سر موت ہے بلکل موت کا رست ہے کشتی میں چھپ کے جانے ہم یہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے بچوں کو بھوکا ملنے کی بجائے دیے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ٹھیک ہے حکمران کچھ دیکھنی رہے تو اس میں بھوکا بچوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم یہ موت کی طرف تو جانا بڑے گا آپ کے خیال میں قصور کس کا ہے حکمرانوں کا ہے نوجوانوں کا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں وہاں بھی چھپ کر رہنا ہے راستے میں بھی موت ہے اور اپنے اپنوں سے دور بھی رہنا ہے تو قصور اس میں ہے کس کا یا اس ایجنسی کا جس نے انسانی سمگلنگ کو روکنا تھا یہ مافیا کا ہے جو ہماری مافیا ہے مافیا ہے یہ جو پیچھے آپ کے پاس زخیرہ جو ہے جن لوگوں نے زخیرہ کو اپنے پاس میں محفوظ کر لیا ہے عوام تک پہنچے نہیں دے رہے ٹھیک ہے یہ قصور ان کا ہے ٹھیک ہے ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ بادار میں جا کے دیکھیں کہ بادار میں آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے گھی نہیں ہے یہ کون لوگ سٹوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو پگڑنا چاہیے ابھی ہمیں پیچھے پڑتا چلا تھا جی گھیب وغیرہ سستہ ہو گیا ہے ہم پھر بھی جاتے ہیں بادار میں کوئی گھیب وغیرہ سستہ نہیں کوئی چینی سستہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ آگے ہے اب ہمارا دین دیار جو آیا ہے یہ ایدلدہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ساری چیدیں اسمانوں پہ جلی گی دوسرے ممالک میں سستی ہوتی ہیں یہاں پہ آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہیں تو یونان جانے کے لیٰاوہ وہ پھر کوئی آپشن نہیں بچتا نہیں بچتا نہیں بچتا وہ عوام جائے گی انہوں نے کہنا کہ ہم کیا کریں یہاں پہ آپ کا گزر بسر تو ہونی رہا جتنی یہاں پہ کم آگے لے کے جاتے ہیں اس سے گھر کا بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے نہ آپ بلگ نکال سکتے ہیں نہ آپ کہیں باہر آنا جانا بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بچے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر لے کے جائیں بچوں کو کیسے لے کے جائیں گھر کا گزر بسر جو ہے بہت بہت مشکل ہو رہا ہے موت کا سفر کر کے یونان جانے کو ترجی دیں وہ ترجی اس کو دیں گے ہم اسلام علیکم سر کیا نام ہے ملک سخاوت علی جی ملک سخاوت صاحب آپ نے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے اور زندگی کیسے زندگی الحمدلہ جی جتنا بھی اللہ یہ تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے اور مزید اچھی گزرے گی اللہ کے سب اچھی امید لگانی چاہیے کاروبار ہے کاروبار نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ سب مایوسی کی نشانی ہوتی ہیں کاروبار کیوں نہیں ہوتا جب آپ محنت کریں گے کاروبار اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں شکر اللہ کی ذات جب آپ نے آئے آپ نے آکے دکان کھول لی آپ کا سارا مال پڑا ہویا اگر کسٹمر نہیں آئے گا تو محنت کیسے کریں گے برا جی دیکھیں محنت بلکل ہاں یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں مقصد کہنے کا صرف یہ کہ یہ پہنچ بیس ہزار کی موبائل کی تھی لوگوں کی اب وہ چلے گی ساٹھ ہزار پہ تو اس کی بچارے کی خود پیج جو ہے نا تیس ہزار سے پچیس ہزار ہے وہ غریب جو پسدہ پسدہ مزید پسکے ہے یہ صرف ایک چیز یہ وہ چیز ہے کہ میر کے لیے رہ چکی ہے غریب بجارہ وہ کی پیڈ فون کے لیے صرف استعمال کرنے کے لیے وہ بھی خواہش بند ہے وہ بھی سات ہزار کے تین ہزار کے ہونے کے بجائے یہ چکر ہے ریشو جہاں ستر اسی پیس کی ڈیلی کی تھی آج وہ سات پیسوں پہ آگئی ہوئی ہے میں نائنٹی فیصد کام ختم ہو چکا ہوگا ہے اس وجہ سے صرف مہنگائی کی وجہ سے حالات تو بتر ہوتے جائے حالات بتر سے بتر یہ ہے یہ ساری جتنی بھی پرچیزنگ ہماری بائیں گے نا ساری ڈالروں کے اندر ہے آج اگر ڈالر کا ریڈ نیچے آجے دو سو کے قریب بھی آجے نا تو پھر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کامپنی مگرہ بھی اڈجیں اور دبارہ کاروبار جو سٹبل ہو سکتا ہے آج آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا ڈالر سستا ہے انشاءاللہ امید تو اللہ کے گھر میں ہے لیکن آپ نے فیکچوال بات کرنی ہے کہ آپ کو ملکی صورتحال دیکھ کر اور ڈالر کی اڈان دیکھ کر لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں سستا ہوگا اور امید تو جی آپ بہت صحیح بات کہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان کو یہ فقیر تو اینسی دی صافتی بات ہے ان کو پیسے چنگیں لگے ڈالر تو شاید تھلے لین اپنی کومت بچانا تھے تو دبارہ کومت لے آنا تھے اے چکرے جیسرہ انہا نے یہ کیا یہ روسی تیل آگیا ہے وہ لگتا ہے من سرونہ تیل آگیا ہے جیڑا ٹھیک ہے کی نہیں جیڑا یہ تک نہیں آیا ہے وہ دا بہنی بڑے ملائی نہیں وہ لگتا ہے کہ اپنے سیرا تیل آگیا ہے 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 کہ پاکستانی نوجوان جنہیں اپنی پوری فیملی نے سپورٹ کرنا ہے اس قدر مہنگائی دے بچ وہ یونان جانے انہوں ترجیح دین دا ہے کہ میں کشتی چلوک لگا کے پہنچ جواں یونان تھے وہ بہتر کر دا ہے کیا فی غلط کر دا ہے نہیں جی وہ غلط کر دا ہے اگر وہ 35 لاکھ رپیا کوئی چالی لاکھ رپیا کوئی سون رہے ہیں کوئی چوبیس لاکھ کوئی چوبیس لاکھ اگر وہ چوبیس لاکھ لگا گئی یہاں کام کر لینا تو میں ہاں شام کو دس پندرہزار رپیا کما کے لے کے جائے گا وہ بے واقوف ہے اللہ تعالیٰ جو تو بچہرے گزرے ان کو جنت و طفیقہ فرمائے اور مقصد ان کے محباب کو سبر دے میری نصیح یہ ہے کہ کبھی ایسا کام نہ کریں جب تک آپ بائیئر کی ٹکڑ نہ اس ملک کی ہو ان لوگوں کے پاس ہیں تو پروپر ویزا نہ ہو اس طرح کا رزق مت لے کبھی اپنی بینسیں بیچ لیتے ہیں کبھی اپنی زمینیں بیچ لیتے ہیں ایک دوسرے کو صرف دیکھ کے کہ یہ میر ہے میرا پھپی کا پتر میرے محمیدہ پتر میں ہے کیوں نہ یہاں وہ یہ کوئی دا سمجھا ہوں اندھیان وہی بچارہ بیچ کرتے ستائیل اکھر بھیا دے دن دا ہوتے اس چکر میں بچارے گنجائش تھی کشتی میں تین سو بندے کی اس میں تین ہزار بندہ لوڑ کر دیا وہ پھر آزائر بات ہے وہی بات آگی تو پانے کی گنجائش وہ نہیں تھی اس نے ڈوبنا ہی تھا نوجوانوں کو کیا پیغام نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ہے اللہ تعالیٰ کا رزق اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو الحمدللہ آپ کو یہاں رزق ملے گا بس مایوسی گناہ ہے چوبیس لاکھ اس بندے نے دیا باہر ناجائش طریقے سے جانے کے لیے چوبیس لاکھ کا یہاں پر کیا کیا بزنس ہو سکتا ہے جس سے وہ اچھے پیسے چوبیس لاکھ کا اگر میرا خیال ہے نا تو وہ پرانی موٹسیکلوں میں بغیرہ بھی لے نا سیونٹی تو لاکھ روپے کی ملتی ہے تو دس موٹسیکلیں بھی لے نا بارہ بھی تو شام کو ایک بھی بھگ جائے نا تو پھر بھی کو دس زار روپے دے جاتی ہے بڑے اچھے کاروبار ہیں چوبیس لاکھ میں مگر وہ کہتے ہیں ہم یورو کمانے ہیں تو یورو جو ہیں وہ بس یورو کے چکروں میں بیچارے خود لگے گئے بس دولر تو روز پھر امیر امیر ہوتا جاتے ہیں نا ڈالر کی قیمت میں تو اضافہ یعنی ڈالر محیرت ہوتا ہے مگر یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں وہاں جا کے لوگ آج سے بیس بیس سال پرانے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہم نے دیکھیں ہمارے دوست وہ آج بھی بیچارے اسی کی دوسری طرح ہیں کہ اس کی قسمت نہیں ساتھ دے رہی وہ اپنے پانچ پونڈ دس پونڈ بیس پونڈ ہی کمار رہی ہیں پچاس پونڈ کمار لیں گے بڑی بات ہے مہینے کا وہ تین ہزار پونڈ کمار لیں گے وہ اپنے گھر کو دیکھیں گے یہ ادھر دیکھیں گے اس کا پونڈ خرچہ بھی پونڈوں کے اندر ہے ادھر کے لئے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ یہاں سے اگر پانچ ہزار پونڈ بیجتا ہے نا ہزار پونڈ کا پاکستانی تین لاکھ روپے آ تو اب وہ تین لاکھ جو آج سے دس سال پہلے تھے نا آج کا وہ تیس لاکھ بھی اس ترہم تھا بندہ مگر وہ تین لاکھ سے زیادہ خرچے ہیں آج تو معمولی سا بیل بھی ہے نا بجلی کا نار مل ایک پنکھا چلا ہے دس زار روپے بیل ہے ٹھیک ہے تو روزانہ پانچ سو کا تو گھی لگتا ہے ہانڈی کے اندر جو چھے سو روپے کلو ہے تو آدھا کلو تو گھی چاہیے پانچ بندوں کے لیے تو یہ چیزیں ہیں یہ چیزوں کو دیکھیں تو تین لاکھ بھی کچھ نہیں ہے اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھیں اور محنت جو ہے دل لگا کر کریں تو اللہ تعالی جو ہے ضرور آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ تعالی محنت نہیں رکھتے انسان انسانوں کی محنت رکھ لیتے بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم کا تو ناظرین انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ واقعی جو ہے اس کی حلال کبائے پاکستان میں چاہے مہنگائی جتنی بھی اگر آپ دل لگا کر محنت کریں گے تو اللہ تعالی آپ کے کام میں ضرور برکت ڈالیں گے اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیا نام ہے عاصف سر مجھے کہیے گا کہ یونان چلے گئے نوجوان اتنے سارے پاکستانی آپ کو کیا لگتا جانا چاہیے تھا یا ملکی حالات اس قدر خراب ہیں کہ پتا تھا جان جا سکتی ہے لیکن پھر بھی جانا بھی دیکھیں جو حالسہ ہو گیا اس کا تو بڑا افسوس ہے مارے مسلمان بھائیں ہیں اروپا سے جنان والوں نے بہت غلط کی ہے لیکن غلط میں ان لوگوں کو بھولوں گا کہ ان کا کیا مطلب مقصد منتا ہے جی پتا لگتا ہے جی پچیس پچیس لاکر بہت ہے کہ یہ ڈنگی کے ذریعے جاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے نا ان کو پتا ہے کہ یار پہلے بھی آپ کو یاد ہو کہ دو ماہ تین ماہ پہلے بھی ایک کشتی میں مطلب 35 لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے تو ایک چیز مجھے نزل آ رہی کہ یار کہ میں جاؤں گا میں پنی زندگی موت کے رسک پہ جاؤں گا تو اس کو یہ کام خود نہیں کرنا چاہیے میں ان کو بیسی قلت بولوں گا یا ان کے والدین کو کہ یہ ان کو کیوں بیجنے ہیں ایسے پچے بلک رہے ہوں رو رہے ہوں کھانے کے لیے رات کو گر کھانا کھایا تو اگلے دو دن نہیں پتا ایک مزدور کی مزدوری ایک ہزار روپے پورے ہفتے میں اس کی مزدوری نہیں لگتی اس کی دھیاری دو ہزار تین ہزار روپے کمانے والا ایک مزدور پھر جان کر پر کھیل کر کے تو جانا ہی پڑے گا بیٹا میری بات سنیں جب مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جا رہا ہے پچیس لاکھ روپے دے گئے پاکستان بھی بھی کاروبار کر سکتے ہیں کریں یہاں پہ کاروبار اس کو کیا ہے ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کام گا رہے ہیں مسال ہے ہم پچیس تیس ہزار روپے کام گا رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ اپنی زندگی گواہ دوں اپنی بین کو مطلب وہ فاری کو جو سے میں ماں جو ہے وہ بچاری اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے پوری فیملی ڈیسرپ ہوتی ایک ہی بات نہیں ہے تو آپ کو میں بولوں یہ چھت سے چھلانگ بار دیں آپ کو بتا ہے میں نے مر جانے تو وہ بھی نائنٹی پرسن یہ بتا ہے کہ ہم نے مر جانے رسک پہ جاتے ہیں وہ اتنے پیسے لگا کے جان کا رسک لیں بیوکوفیہ بیچک دو کروڑ بھی ہو وہاں پہ کیا کمالیں گے بات ہے سارے مر کے بچے مطلب بیٹیاں تھی بیچ میں بھی رہ گیا جو ماں باپ نے کرز لیا پچیس لاکھ بیٹا بھی گیا اور پچیس لاکھ تو واپس کرنے وہ ہی بتا رہاں کرز تو میری مہین لیا ہے نا کہ دیکھو بات کا ایشو ہے پہلے تو وہ اپنی جان سے یاد دو بیکھا نا اب وہ ماں بیٹھی گی مطلب اس کو یہ چاہیے کہ میں بیچ کیوں نہیں ہوں اب ساری زنگی روتی رہ گی نہ بچیس لاکھ رہا نہ بچے رہے فیدہ اس چیز کا تو یہ ہم کو خود چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اڑتی کو نہیں پکڑنا چاہیے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ کھائیں اگر آپ کے پاس پچیس لاکھ روپے ہے تو آپ مطلب میں آپ کو صحیح بتاؤں گا پھر آپ غریب نہیں ہیں جو پچیس لاکھ دے باہر جا رہا ہے وہ پچیس لاکھ یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں اچھی روٹی مل جاتی ہے باقی حالات ہمارے پاس کیا کام ہو سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کاروبار میں اچھا سا کاروبار کریانہ سٹور ڈال لیں جیسے ہم بیٹھیں یہاں پہ آئے کو رینڈ پہ کونٹر لے کر لیں یہ سامنے یہ پاؤچ والے بیٹھیں یہ بیٹھیں کام ہے نا کرنا وہ اب نہیں کرنا تو جتنے مرضی بہانے لگا لیں پچیس لاکھ سے جو مرضی آپ کام شروع کر سکتے ہیں چھوٹا مڈا گھر بیٹھیں آپ گلی مالنے میں کو کریانہ سٹور کھول لیں روٹی تو ملے گی نا آپ کو گھر کی تو وقت اللہ پاک دے گا آپ کو رزق بے چک آپ کام کر رہے یا نہیں کر رہے پھر بھی ملتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کام کرو اب بجائے یہاں سے چھوڑ کے اب یہاں پہ سب چھوڑ کے باہر جانے جی پاکستان بڑا ہے پاکستان بڑا نہیں یہاں کی جو مطلب پہلے 90% ہم خود کو بولیں گے ہم غلط ہیں مجھے ایک پتہ نا یاری میرا یہ کام لیگل جو ہے ایک لاکھر پیسے ہو رہا ہے تو میں یہ بولوں گا یار یہ سبائی کو میں پچاس دار دے کے کام کرانوں تو وہ پچاس دار دے کے کام ہو جانے ہیں یہ ہمارے اوپر حکمران جو ہے نا یہ غلط ہیں ان کا حساب ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا یہ اللہ پاک ان سے لے گا حساب یہ ان کو چھوڑیں گا نہیں وہ آرزی ہے ان کو بھی چھوڑا ہوئے ٹھیک کہ کرتے نہیں یہ ہماری عمام جو اتنی مطلب مشکلہ سے گزر رہی ہے نا یہ آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے یہ سوال کر ہے دیاری لے رہا ہے کیسے گزارہ کر رہا ہے وہ سب کو بتا ہے اب سارے ٹیکسیز ہم پڑھتے ہیں گورمنٹ کی لائٹ کبھی نہیں جاگی کسی ملازم کوئی آپ دیکھ لیں جا کے وہ سکون سے بیٹھا ہوگا آپ چلیں جائیں اندھرون میں جا کے چیک کریں آج کل جو گرمی ہے جو لوگ کراویں میں بیٹھے ہوئے ہیں بند کمرے میں ہوتے ہیں جب لائٹ جاتی ہیں نا تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں رونا تھے چھوٹے چھوٹے بچے جب مطلب روتے نا گلی میں پاہیر آ کے پنک ہم لوگوں کو یہ آشیاں کروانی چاہیے کہ یار آپ سکون سے رہے نہ کہ یہ نہیں کہ یہ آشیاں کرتی ہیں جی لائٹ چلے گی 36 قسم کی کالیاں بکتے ہوں گے اپنے نیچے ملازم کو کیوں لائٹ گئی یہ سترہ کیوں گئی ہے تو یہ سارا سار زیادت ہی ہماری نا ڈاریکٹ لائٹ تو وہ ہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو تو ساری آشیاں تو یہ کر رہے نا پہ ہم کر رہے ہیں لگوں کو پکڑا گیا مقدمہ درچ کیے گا فیہ کی جارب سے تو یہ لوگ پہلے بھی پکڑے جا سکتے تھے اگر پہلے پکڑے جاتا انسانی سمگلر تو یہ حاضر سا ہی پیشنا آتا تو کیا بجھا لگتی ہے کہ پہلے نہیں پکڑے دیکھیں یہ جو ہماری مطلب یہ ہے نا پولیس ماشاء اللہ یہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے جب مرسی کرنا چاہے رات و رات ہر چیز کام کر سکتی ہے آپ نہ کرنا چاہے وہ لہتا بات ہے آپ کو رحمت ڈیویس یاد ہوگا وہ جو مزانگ میں سریعام سب کو مطلب قتل کر کے چلا گیا کیا کیا ہماری کمبت نے دو چار پانچ دین باندھ رکھا پیسے کھائے چھوڑ دیا لے گیا وہ تو پاکستان ہے یہاں پہ ہر چیز ہو جاتی ہے قتل کر کے بھی بندہ باہر آ جاتا ہے اس بات پہ ہم نہیں کچھ بیس کر سکتے ہماری گورنمنٹ بہت مطلب اچھی ہے سر اسی حوالے سے ایک اور بات کرتے چلتے ہیں کہ تہے ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک لیبل ہوتا ہے وہاں پر لوگ کو رکھا گیا تو اس کشتی میں جہاں غیر کانونی طور پر لوگ جا رہے تھے پاکستانیوں کو سب سے نیچے والی تیہ میں رکھا گیا کہ تم لوگ یہاں پہ رہو بھی پانی بھی دو دن کا تھا باکی پانی بھی نہیں تھا بچوں کو بھی رکھا گیا سو سے زائد بچوں کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی ہر جگہ تذلیلی کی تاتی ہے جہاں پہ ب رکھا جائے اس کے قصور ورہا ہم خود ہیں پاکستانی ہم دو نمبری بہت زیادہ کرتے ہیں نا یہ صرف کشتی میں نیچے نہیں رکھا گیا ہمیں تقیبا ہر ملک میں ناو ڈی گیڈر کیا گیا پاکستان ایک نمبر سے بھی انہوں نے یہی رکھا ہوئے وہی بتا رہا ہوں نو ہم پاکستان آ کس نمبر پر آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں مجھے آپ کس نمبر پر آ رہا ہے باہر چلنے جا کے گلیاں بکتے ہیں لوگوں میں ہماری ویلیو نہیں ہے یہاں پہ اور اس کے قصور ورہا ہمارے حکمران ہیں حکمران اس لیے کہ جب ہمیں یہاں پہ روزگار ملے گا نا تو ہم ان کو دعائی دیں گے جب ہمیں ملنا ہی کچھ نہیں ہے تو فائدہ السلام علیکم سر کیا نام ہے میرا نام محسین خان صاحب اتنے سارے کورس کتنے بھی جاتے روز میں ماشاءاللہ بک جاتے ہیں اچھے بک جاتے ہیں جس میں ہمیں روزی مل جاتی ہے تکریبا اب آم کو تھوڑا سا ایسٹی میٹ بتا دے کتنے کی سیل کام ہے ہم نے کبھی اسٹی میٹ نہیں لگایا کتنا جب آپ شام کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں کتنے پیسے نکار دوزار پیس بیچ کے جائیں ہم کتنے کے بکھتے ہیں بکھ جاتے ہیں ایک گھنٹے میں بکھنا چاہیے ایک گھنٹے میں بکھنا چاہیے ایسے کتنے ملتے ہیں سر آپ ایسے مختلف ریٹ ہے مختلف چیزوں کے اپنے سا ایسٹی میٹ بتا دے نا عوام کو لاکھ دو لاکھ روپے سر تو آپ تو امیر لوگوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں پھر ماشا اللہ سے مجھے یہ بتایا کہ یونان کے لیے جو لوگ نکلے ان کو پتا تھا کہ موت کا سفر ہے راستے میں ڈوب سکتے اور اگر پہنچ بھی گئے تو چھپ چھپ کر ہمیں رہنا پڑے گا کشتی میں جو لوگ گئے گئے کانونی طور پر آپ کے خیال میں حالات نے تنگ کیا یا ویسے ہی باہر جانے کا شوق تھا کچھ لوگوں کو تو ویسے شوق ہوتا ہے اور کچھ ہمارے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں جتنے ایکسپینسیو ہو گئے ہیں اور چیز مہنگی ہو گئی ہے یہاں تک کہ یہ کور خریدنا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے کیا کور سے؟ یہ تو ویسے ہم تو ہل سیل پر بیچ رہے ہیں ساڑھے پانچ سو کا ویسے یہ پچیس سو روپے کا ہے سو روپے کا میں نے بھی ایسا کور ناظرین پچیس سو روپے میں لیا ہے ساڑھے پانچ سو روپے کا اس کو ملا اور اس نے پچیس سو کا دیا تو آپ دیکھ لیں منافع کتنا کیا اور مہنگائی حکمرانوں نے کی یا ہم نے خود کی یہ کہیے گا کہ یونان گئے بہت سے پاکستانی اور رستے میں جو حادثہ پیش آیا ہر پاکستانی دکھی ہے سوگ بھی منایا جاتا ہے لیکن دو تین مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے آپ کے خیال میں قصور کس کا ہے حکومت نے جو مہنگائی کی عوام جو بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر جو ہے پتہ ہے موت کا سفر ہے جا رہی یا وہ ادارے جن کا کام تھا انسانی سمگلنگ کو روکنا لیکن وہ سوئے رہے اور انہوں نے روکا رہی وقت پر اب جب کشتی ڈوب گئی اس کے بعد مقدمات درج کر کے لوگ پکڑے دیکھیں اب مقدمے کا کیا فائدہ جن کے بچی یا جن کے سہارہ وہ چلے گئے ہیں ان سے چھن گئے ہیں تو اب مقدمے کن پہ ہوگا مقدمہ کوئی مقدمے کا کوئی اب اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بنتا اس سے اچھا تھا کہ وہ کشتی میں جانے والوں سے پہلے ہی وہ جانے ہی نہ ان کو دیا جاتا یہ جو مہنگائی نہ کی جاتی کہ وہ تاں گئی جاتی یہ برین ڈریننگ جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو کازیز ہیں ان کے پیچھے جو وجوات ہیں ان کو سورٹ او کیا جاتا ان کو سال کیا جاتا یہ جو یوت یونیورسٹری سے فارغ ہو رہی ہے ان کو بزنس کے مواقع دیے جائیں جو جوب کرنا چاہتا ہے اس کو جوب کے مواقع فرام کیے جائیں یہ گورنمنٹ کی پلیسیز ہے اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو ان کی روک تھام کے لیے بنے ہوئے ہیں یہ ان میں کرپشن کر رہے ہیں یہ یہ جب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا میرا بھی پیشن تھا میں بھی ریڈنگی لگانا چاہتا تھا یہ مطلب آپ کشتی کا ذریعہ تھا بلکل بلکل ایسے بجے آپ بس پھر وہ میرے ٹیچر تھے ان کو میں نے ان کے ساتھ زیادہ ٹیم میں نے سپینٹ کی ہے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اس میں رسک والی بات ہوتی ہے تو آپ کا لائف جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے آپ کو بتا ہے پاکستانیوں کو رکھتے بھی سب سے نیچے والی تیمیں اوپر دوسرے ملکوں کو بلکل کیا لگتا ہے کہ کیوں پاکستانیوں کو ہر جگہ بیزت ہی کی بھی سکتا ہے کیوں کہ ان کے معاشی اور ان کے جو ریپیزیٹیٹر ہیں پولیٹیکل اور جو ایڈنسیشن کے لوگ ہیں یہی سب سے نیچے ہیں اس وجہ سے یہ آپ نے بات کی سر ساحل سمندر کے اوپر پاکستانیوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں کوئی وہاں پر انتظامات نہیں ہیں کھلے آسمان کے نیچے پیاروں کی لاشے دیکھ کر عوام کے اور ہمارے خود کے بھی دل دکھتے ہیں تو سفارت خانے کے لوگ کیا کر رہے ہیں سفارت خانے وہ جیسے ہی باقی جو ادار ہے جو نے انہوں نے بیجا ہے جن کے کمزوری کی وجہ سے جو بچے گئے ہیں جو یوت گئی ہے ہماری سوری یا کرپشن کرپشن کمزوری یہ کرپشن بھی کمزوری بان چکی ہے یہ سر جو مقدمات درج کیے گا ہے اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تو یہ پہلے پکڑے جا سکتے تھے پھر انسانی سمت پر بلکل اچھے اقدمات کیے جاتے تو ان پر روکتام کیا جاتا تو ضرور یہ بچ سکتے تھے سر جب آپ نے بزنس شروع کیا آپ نے پڑھائے مکمل کرنے کے بعد تو کتنے پیسے لگے شروع کرنے کے لیے کتنے پیسے انویسٹمنٹ کی تھی بس یہ میری گوڑ لکھ تھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا یہ میرے ایک ریفرنس سے ایک دوست سے وہ چائنہ سے ایکسیسریز کا امپورٹ کرواتے تھے تو ان کو سیلمنٹ کی ضرورت تھی تو میں نے اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ میں مارکٹ کو ڈیل کرتا ہوں اور آپ امپورٹ کو ڈیل کریں اب الحمدللہ ہم دونوں کی سیٹل ہے تو اگر پاکستانی پاکستانیوں کی مدد کریں اور دل لگا کر کام کریں تو یہاں پر پاکستان میں بہت سے مواقع پیدا ہو سکتے سرے یوت کو کچھ کہنا چاہیں گے سرے ماشاء اللہ آپ کا تو بزنس ہو گیا شکر الحمدللہ اگر خدا نہ خواستہ نہ ہوتا تو آپ باہر جاتے جان بوجھ کے کہ یہ تمام تر صورتحال پیش آتے ہیں جی میں آپ نے یہ سوچ کے بتانے ہیں کہ آپ کے شادی شد ہے آپ کے بچے بھی ہیں آپ نے سب کے خرچے بھی اٹھانے والدین کو بھی پیسے دینے تو کیا آپ یہ موت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں بلکل لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے انسان کسی بیاد تک چلا جاتا ہے یہ زندگی کی اتنی قسم پرسی کے علاق میں تو جینا انسان کو فرض تھوڑی ہے حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ ہمارے یوت کے لیے بزنس کے مواقع فراہم کرے ہیں اور جوب جو کرنا چاہتے ہیں یوت ان کو جوب میں سیٹل کیا جائے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جس مسلمان یہ پاکستانی کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں اور رسک پہ رسک لیا جا رہا ہے کوئی پراپر ان کو ڈیل نہیں کیا جا رہا آفٹر ان کی کوالیفکیشن یا آفٹر ان کے مچور سیل مجبور ہے پھر عوام تو بہت کیا سر آپ کی ٹائم کا بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے تو ناظرین حال روڈ پر ہم موجود تھے آپ نے عوام کے جذبات جانے کے کس طریقے سے عوام جو ہے مجبور ہے زندگی کی بازی لگا کر جانے کے لیے آپ ہمیں بتایا آپ کے خیال میں قصور اصل میں ہے کس کا کیا پاکستانی معاشی حالات اتنے بہتر ہیں کہ اگر کوئی پچیس لاکھ روپے دے کے جو جا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے وہ پاکستان میں بزنس کرے تو کتنے پرسن چانسے دے گے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اور اس کا کام جو ہے وہ چل بھی جائے گا ڈالر انچا نہیں ہو جائے گا کہ نیکس ٹائم جو ہے ٹیکسیز جو ہیں وہ زیادہ دینے پڑ جائیں اور کیا وہ پچیس لاکھ روپے پاکستان میں انویس کرنے کے بعد پاکستان میں اپنا جو روزگار ہے وہ تسلسل سے چلا سکے گا یا نہیں یہ بھی ہمیں بتایا کہ آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو ہمیشہ نجھلے درجے میں کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ ادارے جنہوں نے کشتی دوبنے کے بعد ان ملزمان کو جو انسانی سمگلنگ میں ملوث تھے پکڑ لیا پہلے کیوں نہ پکڑا گیا ادارے کہاں سو رہے تھے وہ تمام لوگ کہاں سو رہے تھے جب اتنے تین سو پاکستانی سرحدے پار کر رہے تھے اور تب تو آپ نے فوراں سے مقدمات درج کر کے انسانی سمگلرز کو پکڑ بھی لیا تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا اور ہم اس سے اگلے واقعے کے انتظار کریں گے تو اس سلسل کو کیسے روکا جا سکتا اور کیسے توڑا جا سکتا اور ہمیں یہ ضرور بتائے کہ کسور اصل میں ہے کس کا اپنی عرصے ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ